سر جھکا کہ ان سہیدوں کو ہے میرا نمن جن کے لیے ان کی جان سے زیادہ تھا پیارا ان کا بدن نمسکار جیہن میں ہوں وینی دبے آئیے آپ کو لے چلتے ہیں ایک ایسے منج پر جس منج سے ہمارے سہیدوں کو یاد کیا جائے گا ان کی سہادت کو یاد کیا جائے گا ان کی بیڑتا کو یاد کیا جائے گا آگرہ کے تمام برشت کبی اس سمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کبیوں کی جوانی ہم سنیں گے اپنے دیز بھکتوں کی کہانی دھنیباد بریجی میں سمپون راشت کو ستنتظر دیوست کی ہاردک سبکامنائیں دیتے ہوئے چار پنگتیوں کے مادیم سے پہلے اوچ کے کبھی کو آمنتیت کرنا چاہوں گا کہ میں بھارت کی ماتی کا اوینندن کرنے آیا ہوں اپنا رکھت ملا کر سروبت چندن کرنے آیا ہوں میں بھارت کی ماتی کا اوینندن کرنے آیا ہوں اپنا رکھت ملا کر سروبت چندن کرنے آیا ہوں بیسا کی کے پروسہادت کو تم بھول نہیں جانا میں بیر سعیدوں کی دھرتی کا بندن کرنے آیا ہوں اسی سرنکلا میں میں پہلے اوج کبے جو آگراہ سے ہماری عیسان دیب جی سے ان کو آمنتک کرنا چاہوں گا کہ کرپیا اپنا کابپاٹ پرارم کرے عیسان دیب ماں سرستی کو نمن کرتا ہوں بہت بہت آبار سر نیو سٹیٹ کے سممانے سبھی درشکوں کو اپنا پرنام نیویدیت کرتا ہوں اور آپ سبھی کو سوطنتتا دیوست کی ہاردک شبکامنائیں پریشت کرتے ہوئے اپنے کعویپاٹ کو پیارم کرنا چاہتا ہوں پہلا چند میں نیویدیت کرنا چاہتا ہوں ان شہیدوں کو جن کی وجہ سے جن کے بلیدان کے کارڑ آج ہم سوطنتتا دیوست کے ستصف کو منا پا رہے ہیں کہ جے یا پراجے کا بے ہی نہیں تھا جنہیں جو بھارتی کے نام کو پکارتے چلے گئے موت کو بنا کے داسی چوم لی جنہوں نے فاسی ہرش سے جو سورگ کو صدھارتے چلے گئے جبتے چلے گئے جو راشت دیوتا کا نام بھارتی کے حال کو صدھارتے چلے گئے یادوں میں یاد تم رکھنا انہیں بھی جو کی بھارتی کی یارتی اتارتے چلے گئے بہت 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 آبھار اور اسی کرم میں میں دیش پکتی کی کچھ پنگتیاں سیدھے سیدھے آپ کے بیچ میں ان سے آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں کہ اوج چھند ہی لکھنے والا دیش دھرم کا سوچک ہوں دنکر جی کی پرمپرا کا سب سے چھوٹا دیپک ہوں لے کر اپنے گیت چھند میں دیش جگانے نکلا ہوں نہ بھارت نرمان ہے تو کچھ سپن سجانے نکلا ہوں بھارت کی گونج یگوں تک ہو جب تک آکاش اننت رہے دھرم یکت ماں ہول بنے ہر من کے بھیتر سنت رہے اور ہماری شکتی سے پرچتی دگ دگنت رہے پرگتی پت پر پیارا بھارت ہو پرلے کال پرینت رہے انتی وکاش شکتی سنچے رفتار دو گنا بڑھ جائے اور وشمیں بھارت کا ستکار سو گنا بڑھ جائے یوہ ہمارے آج یہاں شیکھر شباش کے جیسے ہوں مس اوچا ہو مستق ماتا کا ستکرم ہمارے ایسے ہوں تو سنگھوں کے جیسا کر کرجن ہر قدم قدم دمدار چلیں سمپون وشمیں اب پھر سے بھارت کا ہی ادھکار چلیں یہ ایک بار کی بات نہیں اب تو یہ بارم بار چلیں بھارت ماتا کے بیٹوں کے پیچھے ہی سنسار چلیں بہت بڑی آئی شان دے بہت اچھا آپ نے پڑھا دیکھیں یہ ہندوستان کا تیرنگا یہ صرف اور صرف ویرگت کے پرابت ہوئے ان سہیدوں کو ہی سممانت نہیں کرتا یہ سممانت کرتا ہے ان بہنوں کو جب راکھیاں تھال میں سجائے ہوئے بیٹھے اپنے بھائی کا انتجار کر رہے ہوں گے وہ سممان کرتا ہے ان ماتاؤں کو جو ایک بیٹا اگر سہید ہو جاتا ہے تو دوسرا بیٹا بھی سرحت پر بھیجنے سے چوکتی نہیں ہے میں اسی مقتق کے مادھیم سے ایک بہن کے من کی بات ایک ماں کے چرنوں کی رج کو پرنام کرتا ہوا میں چار پنگتیوں کے ساتھ ہی بلانا چاہوں گا جو آج ہمارے بیچ نینیتال نینیتال نہیں یہ نیپال اور جو آگرہ میں فلال ہے ہمارا سوہاگ یہ ہے کہ دیکھشا رسال جی ہمارے بیچ ہیں میں چار پنگتیوں سے آپ کو سمرپت کرنا چاہوں گا کہ بطن پر سر کٹانے کو جو اپنے لال دیتی ہے بطن پر سر کٹانے کو جو اپنے لال دیتی ہے بہن وہ دھن ہے جو راکھیوں کے تھال دیتی ہے بطن پر سر کٹانے کو جو اپنے لال دیتی ہے بہن وہ دھن ہے جو راکھیوں کے تھال دیتی ہے سہادت ایک کی تو دوسرا بیٹا سمرپت کر یہاں میں چوم کرمک اورٹی کا بھال دیتی ہے میں سی کڑی میں ہمارے بیچ اوجسٹی بانی لیے ہوئے دیچھا رسال جی ہیں میں آپ کو آمتیت کرنا چاہوں گا کرپیا آئیں اور اپنے اوجسٹی کا بپارٹ سے اس کارکم کو آگے بڑھائیں بہت بہت دھنیواز آدھرنیے سر اور نیو جسٹیس کے تمام درشنگوں کو سوچنترتا دیوست کی ہاردک ہاردک شب کامنا ہے اور اسی سلسلے میں جیسے ترنگا کیسے ہمارے مان سممان اور آتما شممان کی رکشہ کرتا ہے اسی ترنگے کو سمر پر چار پنگتیاں سواگت ہمالے کی چوٹی پر یہ لہراتا ہے شان سے ہمالے کی چوٹی پر یہ لہراتا ہے شان سے مست پون کے ساتھ یہ باتیں کرتا آسمان سے مست پون کے ساتھ یہ باتیں کرتا آسمان سے یہ ترنگا شان ہمارا کوئی نہ جھکا پائے گا یہ ترنگا شان ہمارا اسے نہ جھکا پائے گا بھٹکوگے جب دنیا بھر میں لوٹ کے گھر کو آؤگے بھٹکوگے جب دنیا بھر میں لوٹ کے گھر کو آؤگے ماں کے آن چل کے جیسا ہی سکھ تم اس میں پاؤگے ماں کے آن چل کے جیسا ہی سکھ تم اس میں پاؤگے دیش پر آئے جانے والے کون تمہیں اپنائے گا دیش پر آئے جانے والے کون تمہیں اپنائے گا آؤ اس کے چھاؤں میں تم سممان سے جی پاؤگے آؤ اس کے سام چھاؤں میں تم سممان سے جی پاؤگے اور دیکھئے کہ ہم شہیدوں کی باتیں کرتے ہیں اور شہید ہمارے لیے کیا سندیز دیتے ہیں جب ہمارے شہید دیکھئے گیت کے بند پرشتت کر رہی ہوں وانی امر شہیدوں کی تم ہر گزمت بھلا دینا ہم اور تیرنگا آئے تو راہوں میں دیب جلا دینا ہم اور تیرنگا آئے تو راہوں میں دیب جلا دینا آنکھیں موندی ہیں ہم نے پر وے سپن ابھی تک زندہ ہے آنکھیں موندی ہیں ہم نے پر وے سپن ابھی تک زندہ ہے قطرہ قطرہ لہو سے ہم نے اس ماتی کو سینچا ہے بہت بہت دھنیواد بہت دھنیواد شاندار پڑھا آپ نے دیکھا جیس بہت بہت شاندار پڑھا آپ نے اور سچ بتائیں کہ اگر ہم ہندوستان یا سرحت پر صحید ہونے والے ان بیروں کی سہادت کے اوپر دو پنگتیاں بھی اگر ہم مند سے پڑھ چکے دل سے پڑھ چکے تو سمجھے اس کارکرم کی سارتکتہ صدح ہوگی اٹھارے مہینے اٹھارے سال آٹھ مہینے آٹھ دن کا پسچے بنگال کا ایک یوہا بکتی جسے ہم خدیران بوس کہتے ہیں وہ فانسی دے دی گئی کیونکہ اس نے انگریجوں کے خلاف جو آواز اٹھائی تھی تب میں کہنا چاہوں گا کہ یہ سہادت عمر نہیں دیکھتی یہ سہادت کیبل بھابنائیں دیکھتی ہے سمرپن دیکھتی ہے سوری دیکھتی ہے ولدان دیکھتی ہے تب میں کہنا چاہوں گا اہل سبستی جی کو بلانے سے پہلے بنگ بھومی کی ترونہ انہیں گوروں کو للکا رہا تھا اور بھارت کے کڑکڑ سے نکلا بند ماترم نارا تھا خدیران کی دیکھ سہادت بریٹس حکومت کام پھٹھی خدیران کی دیکھ سہادت بریٹس حکومت کام پھٹھی اس کی ہمت کے آگے تو سوئنگ کال بھی ہارا تھا اس کی ہمت کے آگے تو سوئنگ کال بھی ہارا تھا میں نے پنکیوں کے ساتھ آمنتیت کرنا چاہوں گا ایک انتاراستی کبھی ہمارے بیچ جو بیٹھے ہوئے ہیں اہل سبستی جی جو آگرا سے ہی ہیں آپ اپنا کعبے پاٹ پڑھیں اور اپنی اس اوج کی اس کعبے گوشتی میں اپنی آہوتیاں دیں اہل سبستی جی بہت بہت دھنیباد آپ سبی درسکوں کا دسمنوں کے سامنے جو دھڑ ہمالے سے تنے ہیں باجویں فولاد کی اور وقش لوہے کے بنے ہیں باجویں فولاد کی اور وقش لوہے کے بنے ہیں اے دیش کے دسمن سنو یہ آخری چیتا بنی ہے اس بھومنے گیدڑ نہیں سب شیر کے سادت جانے ہیں بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے تو دسمن کے گڑکو شبدوں کے بارود سے ملوا کر دیں گے کیا بات ہے دسمن کے گڑکو شبدوں کے بارود سے ملوا کر دیں گے جو ایک قدم بھی بڑے اگر سیما پر بلوا کر دیں گے اور تو فکر نہ کرنا بھارت ماں تیرے لال ابھی تک زندہ ہیں آگئے کسی دن زد پر تو سب جلوا جلوا کر دیں گے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے اتحاز کے سوننیم پنوں پر ایک امیٹ کہانی لکھ ڈالی گنگا کا مہانہ لکھ ڈالا ستلج کی روانی لکھ ڈالی اور کہتے تھے انپڑ نالایا یہ وہی دیش ہے جہاں ڈلی کے بہت بڑے وشبیدارے سے آواز آتی تھی کہ سینہ میں تو وہ لوگ جاتے ہیں جو کم پڑھے لکے ہوتے ہیں تب ان کے گال پر تماشا مارتا ہوں یہ بھارہ سن رہا ہے اتحاز کے سوننیم پنوں پر ایک امیٹ کہانی لکھ ڈالی گنگا کا مہانہ لکھ ڈالا ستلج کی روانی لکھ ڈالی اور کہتے تھے انپڑ نالایا ان مت والے دیوانوں نے نے جو شیس کٹھا بھارت ماتا کے نام جوانی لکھ ڈالی بہت بھارت ماتا کے نام جوانی لکھ ڈالی چھوٹی زیقہ بیتہ یو باؤں کے نام پڑھتا ہوں کہ کون ہے بھارت کے یو باؤں کہ ہم مروس تھلیا نوطن پرشون ہم اگر اودد کے مان سونا ہم مرتی لوک کے کلپ وکش ہم نارایاں کے نین نکش ہم دیبیاک شیر ساگر کا جل ہم ہیں بھارت کا بکش ستھل ہم ارجن کے ناوکی بان ہم ششتین یانتا شوکشم پران ہم رشید دھیچ کے استھی بجر ہم چکر پان کے کال چکر ہم آوش دھتو نرمال گنگا ہم تنگ اچل کنچن جنگا بھارت ماتا کی بہت 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 ادبوت کابپاٹ ایلیس جی ادبوت کابپاٹ میں ان کچھ بدروئیوں کو ان سے پرارتھنا کروں یا ان کو میں اپنی طرف سے چیتاب نہیں دوں کہ اس مٹی میں جنم لیا ہے اس کا کرج چکانا ہوگا اس مٹی میں جنم لیا ہے اس کا کرج چکانا ہوگا اور بھارت ماتا کے چرنوں میں تم کو سیس جھکانا ہوگا میں اسی سرنخلا میں ہمارے بیچ ایک ستھاپیت کابیتری جو اوش کو جیتی ہیں اوش کو گاتی ہیں میں نیویدن کرنا چاہوں گا اسراتی سرنا جی سے کہ کرپیا اپنا کابپاٹ پرارم کرنا آتنی آبھار ڈاک ساب آپ سبھی درشکوں کو پندر آگست کی بہت 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 بڑھائی کچھ پنگتیوں کو رکھتے ہوئے سیدھے سیدھے گیت پر آتی ہوں کہ جو لہو دے کر ہمارے واسطے لائے بہار ڈھونٹی ہوں میں بطن میں ان شہیدوں کی مزار اور وہاں بھگت سنگھ چنشیکھر اور شیواجی کا لہو اس زمین پر اس زمین پر کٹنے والے ہر سپاہی کا لہو چنسکوں کے لئے کھوئے ہوئے ہیں ایمان ان شہیدوں کی شہادت سے ہیں ہم انجان اور یہ سیاست کی نظاریں آج بھی گلزار ہیں یہ سیاست کی نظاریں آج بھی گلزار ہیں واقعی 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 اپنے وطن کے ہم بھی تو گدار ہیں واقعی اپنے وطن کے ہم بھی تو گدار ہیں چلیے سیدھے سیدھے ایک گیت کی کچھ پنگتیاں آدمی کا آدمی کی سانس میں گلتا زہر دیکھئے ہر اور اپنا مومسا پہ گلتا شہر آدمی کا آدمی کی سانس میں گھلتا زہر دیکھئے ہر اور اپنا مومسا پہ گلتا شہر کھل کھلا کر ہس رہی ہے دھوپ جلتے پاو پر کچھ نہیں ہوتا یقین گل مہر کی چھاؤں پر بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے تاندہ کھل کھلا کر ہس رہی ہے دھوپ جلتے پاو پر کچھ نہیں ہوتا یقین اب گول مہر کی چھاؤں پر ہاتھ میں تانے ہوئے کھنزر کھڑا ہے دوپہل پار آنگن کے تھکی بیٹھی ہوئی ہے چاندنی میری دائنی طرف بشلو اپاد ہے بیٹھے ہوئے ہیں جو فرو جاوہ سے آئے ہیں کہ وہ کبھی ہے اوج پر بھرپور لکھتا ہے جب بھی پڑھتا ہے تو لگتا ہے سرفت سپینگ اس کی جبیہ پر دمان ہے یہ لکھتا ہے تو اس کی پرتبادتہ لکھتی ہے یہ لکھتا ہے تو اس کی پرکھر لکھنی لکھتی ہے یہ لکھتا ہے تو ایسا لکھتا ہے کہ ہماری اس نائیوں میں ردھر کا پریسر بڑھ جاتا ہے ویگ بڑھ جاتا ہے یہ ایسا لکھنے والا بشلو اپاد ہے ہمارے مد ہے میں چاہوں گا کہ بینا کسی بھوم کا کہ کیونکہ تم سوینگ بھی اپنے آپ میں اتنا اچھا لکھتے ہو کہ میں چار پنگتیاں دینے سے پہلے آپ سے یہی گجارش کروں گا کہ اس پورے صدن کو گنزائے مان کر ڈالو آپ کو یاد ہوگا کہ سردار بھگست سنگ جی کے قادرستے کرتار سنگ جی اور کرتار سنگ جی کی سہادت پر میں نے چار پنگتیاں لکھی تھیں کہ سیمائیں ساری گنجت ہیں سوابیمان کے ناروں سے سیمائیں ساری گنجت ہیں سوابیمان کے ناروں سے اور کنکن ہیں بھارت کا پوسٹ بیروں کے ارمانوں سے بشنو اپادیا بہت بہت دھنیواد آدھرنی نیوز اسٹیٹ کے سبھی درسکوں کو ایبا میرے پیارے دیس بھاسیوں کو اٹھر تر وے سو تنتر تا دیوس کی بہت بہت شک کامنا ہے آئیے گا ڈادہ نے جہاں سے بات ختم کی میں وہیں سے پرارم کر رہا ہوں ملک سے ہو محبوب سے ہو یا ماں سے ہو محبت صدیم محبت ہوتی ہے پلواما کا حملہ یاد کرنا کارگل کا وہ یدھ یاد کرنا شہیدوں کے چھت بچھت سب یاد کرنا وہ چیتڑے اور لوتھڑے یاد کرنا جو پوٹلی میں بندے ہوئے تھے جن پر یہ لکھا ہوا تھا یہ سپائی رام کا سب ہے یہ رام کھلاڑی کا سب ہے آئیے گا میں یہیں سے پنگتیاں پرارم کرتا ہوں اس ہندوستان کی سینکوں کی ماں سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتی ہیں تو ماں کا جواب سنیے گا اور وہ حملہ یاد کریے اور میں ایک چتر کھیچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مئیہ نے تلک کر بھیجا تھا جو رڑ تھل دیکھنے کو درشو ویرات نہیں ملا ہے چلتے ہیں ویر نیج پران لے ہتیلی پر ویجائے کا مارگ تو سپاٹ نہیں ملا ہے سودھ بودھ بھول گئے رشتے گھر آنگن کے ممتہ کے دوار کو کپاٹ نہیں ملا ہے انچ انچ تکڑوں میں کھوج رہی مائی کنٹ چومنے کو لال کا للاٹ نہیں ملا ہے بھیڑیوں نے چل سے جو گھیر لیا سنگھ کو تو کروڑتا بھی گھور آئی ایسی کروڑتائی پر ایک سینک کی بہنی یہ کر سکتی ہے کہ لال کا للاٹ تھا بھیڑیوں نے چل سے جو گھیر لیا سنگھ کو تو کروڑتا بھی گھور آئی ایسی کروڑتائی پر لپٹا تیرنگ اور انگ انگ بھنگ ملے سور بیر بہن تھی نہیں گھور آئی پر اشتردھارہ تھام کر جہند کہتے ہوئے باندھ آئی راکھی وے ٹوٹی سی کلائی آہا آہا بہت بڑی آہا باندھ آئی راکھی وے ٹوٹی سی کلائی پر کہ بیر کا سریر جب چھن بھن آ گیا تو دو بھوڑوں کے خواب ساتھ چھوٹنے لگے بتایا کہ جو کم پڑے لکھے ہوتے ہیں وہ سینہ میں بھرتی ہوتے ہیں نیویدن کرنا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں ان سینکوں کے بزرگوں کو یاد کرنا ان کے دادی باباؤں کو یاد کرنا سنائے جب کسی کی آگ پھوٹی ہو تو اس میں سے آسو نہیں نہیں کہ بیر کا سریر جب چھن بھن آ گیا تو دو بھوڑوں کے خواب ساتھ ساتھ چھوٹنے لگے ٹوٹ گئی ڈالی اور روٹ گئے مائی باپ مطر بندو اور نندو سبھی روٹنے لگے لاللہ کی اممہ نے سنی چیتکار جب چیک چیک ہوں کٹھی اور ٹوٹنے لگے یہ ہندوستان کی جمعی یہ ونجر نہیں ہے یہ بہت اپجاؤ ہے اور یہاں پر بیر پیدا ہوتے ہیں اور بیر ماتائیں پیدا ہوتی ہیں اور بیر بہنیں پیدا ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہندوستان کے نمک کو کھانے والے کچھ لوگ اس دھرتی ماتا کو دین کہنے سے نہیں کیا یہ دھرا نہیں کنچت ونجر یہ رہی پرسوتا بیروں کی یہ دھرا نہیں کنچت ونجر یہ رہی پرسوتا بیروں کی عبدالحمید کی دھرتی ہے یہ دھرتی سور کبیروں کی کچھ ایسے کنچ ہوئے پیدا نجما کو ڈائین کہتے ہیں کچھ ایسے کنچ ہوئے پیدا نجما کو ڈائین کہتے ہیں اور اس دھرتی پر پل بڑے ہوئے اس کے آنچن میں رہتے ہیں میں ایسے دروہی لوگوں کا سربھنجن کرنے آیا ہوں اور اپنا رکھت ملا کر سربت چندن کرنے آیا ہوں اپنا رکھت ملا کر سربت چندن کرنے آیا ہوں اپنا رکھت ملا کر سربت چندن کرنے آیا ہوں میں بلانا چاہوں گا اس کبھے کل کی ایک ایسی یوہ کویتری جس کے پریوار کے لوگ میں سچ کہوں کہ جن کی یہ بٹیا ہے وہ سفینگ سرحت پر سیوائیں دے رہے ہیں ایسی بٹیا یہ ہمارے لیے بڑے فقر کی بات ہے کہ سرحت پر سینک جو ڈیوٹی دے رہا ہے اس کی بٹیا یہاں پر اوز کا کابی پاٹ کر رہی ہے اب راجتہ سنکھ سریا بہت بہت آبھار دادا آپ کا اور نیوز سٹیٹ کے سبھی لاکھوں درشکوں کو سوتانتہ دیوز کی ہاردک شبکامنایں پریشت کرتی ہوں دیش کی بات کرتی ہوں تیرنگے کے نام یہ چار پنگتیاں نیویدت کرتی ہوں کیا ہے تیرنگا کیونکہ جب ویٹی کی مرتی ہوتی ہے اس کا ایک ارمان ہوتا ہے اس کا ایک خواب ہوتا ہے کہ جب میں مروں تو میرا تیرنگا کفن جو میرا کفن ہو وہ تیرنگا ہو میں وہاں سے یہ چار پنگتیاں نیویدت کرتی ہوں سنیے گا شواغت تیرنگا جھنڈا میں سپن تھ پر جاؤں گی جتنے دیش ویرو دھی ان کے شیش کٹ کر لاؤں گی جتنے دیش ویرو دھی ان کے شیش کٹ کر لاؤں گی تیرنگاcı لاؤں گی لاؤں گی بدنیا شکریت